سلام علیکم کرنٹ سبھی آپ سی ایس ایس کے لئے جا رہے ہیں تو ابھی کا جو ٹائم ہے تقریباً دیکھیں نا آپ کے پاس ٹائم رہ گیا بارہ اور پانچ ستہ تقریباً ڈیڑھ مہینہ آپ کے پاس ابھی پڑھا ہوا ہے اس میں ایک ٹاسک جو آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ پچھلے دس سال کے پیپر اٹھائیں بارہ سو انوڑ لے میں اور ان کے جتنے بھی ایسیز آئے ہیں میکسیم کی آؤٹلائن بنانے کی کوشش کریں گے پر میں سب سے بڑی چیز آؤٹلائن بنانا ہی ہے آؤٹلائن دو چیزوں کا مجموع ہے مین آؤٹلائن اور جو اس کے سب پوائنٹ مین پوائنٹ اور سب پوائنٹ at least مین پوائنٹ سب کے لکھیں پھر جو مین آرگومنٹ والے پوائنٹ یعنی جس پہ question ہے جیسے گروہ کہتا ہے کہ ڈیموکرسی کا فیوچر کیا ہے پاکستان میں تو وہ پوائنٹ جہاں پہ آپ نے دیموکرسی کی فیوچر میں بات کرنا ہے وہ basic part ہے اس کے سب پوائنٹ ضرور بنائیں causes and recommendation اگر آپ ساری نہیں بنا سکتے تو 60 to 70% بنا ہے ویسے تو بھی ٹائم ہے آپ دیکھیں اس کو آپ divide کریں تو ڈیڑھ مہینے میں آپ کے پاس 45 ڈیز ہیں ان 45 ڈیز کے بیچ میں اگر آپ روزانہ دو تین تین اگر آپ رکھ لے کے آپ نے بنانی آؤٹلائن اور آد آدہ گھنٹہ اس کو دن ڈیڑھ گھنٹے کے پریکٹس لیں تو یہ آپ کی اچھی خاصی پریکٹس ہو جائے گی یہ حرکت کرنا بہت ضروری ہے ساروں کی آؤٹلائن آپ ایسے بنا بھی نہیں سکیں گے بان ہی کوئی ایک پیپر میں پانچ سے ساتھ کی رہی ہوتی ہے آپ سے تو کوئی ساتھ ستر آؤٹلائنز ہیں آپ آرام سے بنا لیں گے پوری پوری آؤٹلائن بنائیں اور آؤٹلائن بنائیں کے لیے جو آپ نے پریکٹس کرنی ہے وہ آپ کو بلکل examination کے environment میں consider کریں بچے کیا کرتے ہیں وہ یہ کہ ابھی جو آؤٹلائن بنائیں گے وہ لیٹے بے بنائیں گے مارکر ہے نہیں بلکل ایک رفسہ mode ہے اس کو بلکل neat mode کے بیچ میں آئیں جس طرح سے اپنے پیپر examiner کو دینا ہے اس طرح سے اپنی آؤٹلائن کو produce کریں مارکر سے main point لکھیں sub point pen سے لکھیں numbering کریں sequencing کریں ہاشیاں لگائیں اور یہ پھر آپ کی ایک اچھی practice ہو جائے کہ انشاءاللہ کوئی بھی آجائے اگر آپ ایسے تو آپ مار نہیں کھائیں گے اپنے بچوں کی جو میرے students ہیں جو ہم اسے class لیتے ہیں ہمیں اسی pattern پہ تیاری کروا رہا ہوں آپ بھی C پہ کیجئے اور پھر کوش کریں کہ آپ کے اوکلائنس کو اس teacher check کر لیں تاکہ آپ کو پتا چلیں اور یہ جو checking ہے یہ weekly basis پہ ہو تاکہ آپ کو پتا چلیں اپنی ڈائرکشن دروس تک نیوی شیو بیس اپ لے